اور بذرگوں نے حضرت عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے رونے کی تین قسمیں لکھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں آپ فرماتے ہیں ایک ہے غم میں رونا اور یہ حضرت دعود علیہ السلام کا رونا ہے اور ایک ہے شوک میں رونا یہ حضرت ابراہیم خیلیل اللہ علیہ السلام کا رونا ہے اور ایک ہے محبت میں رونا اور یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا رونا ہے اچھا لے ہو آج روئی و رات دی آج گالنا نا بنی تو پھر ایک رات اور آنی ہے پھر کوشش کری اس دن بنا لی جو اس دن بھی نہ بنی پھر ایک رات انہوں اور دین گے کوشش کری اس دن بڑ گئی جو دن بھی نہ بنی ہے پھر تانو اس تینی بھی دین گے اس دن بنا لی جو دن بھی نہ بنی ہے پھر تانو نتی سے اور دین گے اس دن بنا لی مجھے امید ہے آپ اگر ان پانچ راتوں میں کوشش کریں گے سچی نیت لے کے تو بات بن نہیں جائے گی بات بن جائے گی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے رحمت کا سمندر تھاٹھے مار رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں ایوہ السائل ہے کوئی مانگنے والا ستے سارے ایوہ التوبہ ہے کوئی توبہ کرنے والا ستے سارے خدا کا واسطہ جو ہو گیا سو ہو گیا اب جا رہے ہیں اب اینڈ ہے عشرہ رحمت گزر گیا عشرہ مغفرت گزر گیا عشرہ مغفرت کے بس اختتامی لمحات ہیں حضرت جی تقریباً ایک بج کے دو منٹ ہو چکے ہیں حضرت جی اینڈ ہے بس جی چند جا رہا ہے حضرت جی اب تیسرا عشرہ کونس آئے گا جہنم سے آزادی کا عشرہ جا رہا ہے حضرت جی اعلان ہو رہے ہیں ایوہ التوبہ ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا امام حسن بصری رحمت اللہ ہی تار رمضان نہیں عام راتوں آپ بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا لوگو اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رو چھوڑنا نہ اس کا در رحمت استقامت سے بیٹھے رہنا ایک وقت ایسا آئے گا وہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا حضرت جی تابعین کا دور تھا اور تابعی کس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا جنہوں نے فیض صحابہ سے دیا حضرت جیدوان اللہ تعالی نے ایک امہ جوٹ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے حسن آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا وہ آگے سے کہتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو دیتے رہو چھوڑنا نہ اٹھنا نہ میوس نہ ہو جانا کہیں شیطان کے کہے میں نہ آ جانا دھر نہ چھوڑنا اس کا دستک دیتے رہنا ایک وقت آئے گا وہ دروازہ کھول دے گا آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسی طرح کہا ہے تو آگے سے پوچھتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول دے گا مجھے یہ تو بتائی اس نے اپنے بندوں پہ دروازہ بند کب کیا ہے مجھے یہ بتائی اس نے دروازہ بند کب کیا ہے یہ تو عام دنوں کی بات نہیں ہے قربان جو پھر رمضان میں کیا حال ہوں گیا رضی جی ٹھٹے مار رہے لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح نہیں ہے معافی مانگنے والا ہی کوئی سب تو اسی وہاں میں مبتلا ہے کہ مجھ سے بڑا حاجی سناولہ ہی کوئی نہیں ہے میں تو نیک ہی بڑا ہوں گا کتے نیک میہ چوپی کر رہے ہیں پردے پائے نہیں انہیں پردے کھول چھڑے تھے سلمان مشبائی کسے نمو بخان جو گنا رہے ہیں ایک گناہ جی ماں پہ اوکھے یاد ہے نا سارا کچھ ایک گناہ جی ماں پہ اوکھے دیوے دیش نکالا ایک وہ سارے دیکھ رہا ہے مینہ صاحب نے دس نہیں کا پچاس نہیں کا سو نہیں کا دیڑ سو نہیں کا کہ بھئی تنے گناہ پرماتے ایک گناہ جی ماں پہ اوکھے بندے کو بڑی معبت ہے نا اپنے ماں باپ سے یاد ہے یا ابھی کو ماں کا کلام پڑھیں سب کی اکھیاں ٹھپ 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 کر کے رونے لگ پڑیں گی اللہ رجنا مردی ناہاں لوکھا ہی نہیں رون دی ہم اتنا دور جا چکے ہیں اپنے اللہ سے ہم اتنا دور جا چکے ہیں نبی علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ سو گناہ یہ نہیں کہا کہ ہزار گناہ یہ نہیں کہا کہ لاکھ گناہ اگر تیری ماں تیرے دیکھے تو پھر فرمائے نہیں ایک گناہ جی ماں پہ اوکھے میاں حاجی حسنہ اللہ ایک گناہ جی ماں پہ اوکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پہ میرا ماں اولا وکھے پردے پاورن والا ہے بس حضرت جی میں آپ سے کوئی نہیں یہ کرنا وہ کرنا بس اتنا کام کرنا حضرت جی جھوٹ سے کام نہ لینا مان جانا ایک ایک مان جانا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا